سورہ آل عمران تیسری صورت ہے اور اس کی سیونٹی ایٹھ آیت تطلافیٰ کے سیونٹی ایتھ وَإِنَّا مِنْہُمْ لَفَرِقَئِينَ يَلْبُونَ عَلْصِنَتَهُمْ بِالْكِتَابُ لِتَعَسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابُ وَمَا حُوا مِنَ الْكِتَابُ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنَعِنΤِ اللَّهِ وَمَا حُوا مِنَ کو بگاڑتے ہیں تاکہ تم اس کا حساب لگاؤ کہ وہ کتاب میں سے ہے اور وہ کتاب میں سے نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس سے ہے اور وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے اور وہ اللہ پر جھوڑ بولتے ہیں اور وہ عمد رکھتے ہیں اس باب کا اب دیکھئے یہ یہ جو یہاں لکھا ہے کہ کچھ اللہ کہہ رہا ہے کتاب کچھ ایسے لوگ ہیں ایک فریق ایک گروہ ہے جو یہ کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے کتاب کے ساتھ اپنی زبانوں کو بگاڑ دیتے ہیں اب کیسے ہو رہا ہے یہ سمجھ آپ اب میں آپ دیکھیں بقرہ دوسری اب یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں بقرہ دوسری صورت ہے اس کی دوسری آیت ہے ذالک الكتاب لا رعب فیہی حدل المتقیر یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہدایت ان لوگ کے لئے یہ تقوی اختیار کرتے ہیں اب دیکھیں یہاں لکھا ہے ذالک الكتاب اب جو ترجمہ کرے گا اس کا اس کو کرنا ہے یہ وہ کتاب ہے ذالک الكتاب مطلب کتاب لا رعب فیہی اس میں کوئی شک نہیں ہے خدل المتقیر ہدایت ہے ان لوگوں کے لئے تقوی اختیار کر رہا ہے یہ اس کا معنی ہے اب دیکھیں الفاظ کو بدلیں کیسے ایک اور آیت سی بقرہ کی ترے پن آئیت لکھے بقرہ دو اس کی ترے پن آئیت اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب والفرقان اور فرق کرنے والا فرقان دیا فرقان لعلکم تا تدون تاکہ تم ہدایت پاؤ یہ ترے پن آئیت ہے پورا قرآن ہے نا قرآن قرآن کے سب سے پہلی سورت کونسی ہے سورہ فاتحہ اور دوسری سورت جو ہے سورہ بقرہ ہے اس کی دوسری عہد میں لکھا ہے ذالک الكتاب کتاب کے معنی لکھائی یہ کتاب اردو میں بھی کتاب کہتے ہیں یعنی یہ کتاب ہے میرے آت میں یہ یہ کتاب ہے کتاب ہے نا میرے آت میں یہ وہ کتاب ہے جس پہ کوئی شک نہیں ہے ہدایت متقی یہ اس کے معنی کتاب کے معنی لکھائی اب جب میں بقرہ سے ایک پڑی پھر دوسری عہد پڑی پھر تیسری عہد پڑی پھر چوتری پڑی پھر پانچری پڑی اور پھر میں بقرہ کی ترے پن آئیت پہ آ گیا ترے پن آئیت پہ جب میں پہنچا تو ہم نے لکھا ہے وَعِدْ آتَيْنَ مُوسَ الْكِتَاب اور جب ہم نے دی موسیٰ السلام کو کتاب والفرقان اور فرق کرنے والا دیا لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پہو تو جب میں بقرہ کی دوسری پہ پہنچا تو وہاں سے ترے پر پہا ہے تو یہاں میں دیکھا یہاں کتاب لکھا ہے وہ کتاب اس پہ کوئی شک نہیں ہے اور یہاں لکھا ہے اور جب ہم نے دی کتاب موسیٰ کو اور فرقان دیا تاکہ تم ہدایت پہو تو یہاں کتاب لکھا وایا ہوگا موسیٰ کتاب دی بھئی وید آتا ہے نا موسیٰ کتاب جب دی موسیٰ کو ہم نے کتاب لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پہو صحیح یہ بات سمجھ میں آرہی ہے کوئی مشکل ہے یہ بات دعالیکل کتاب وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہدایت متقین کے لیے اور جب ہم نے موسیٰ کو دی کتاب اور فرقان دیا فرق کرنے والا تاکہ تم ہدایت پہو تو آپ یقین کریں یہ جملہ جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کسی عالم کے سامنے پڑھیں آپ کسی بھی سکولر کے سامنے اور یہ بھی یہاں جو لوگ فرس ٹیم کوئن آیا ہے یا کوئی ہے کوئی پہلی دفعہ ہیں آپ پہلی دفعہ ہیں نا ابھی میں آپ لوگوں سوال کرتا ہوں آپ سے اور آپ سے تو ان سے میں نے پوچھا بھائی یہ بتائیے کہ یہاں لکھا ہے موسیٰ کو دی کتاب اور فرقان فرق کرنے تاکہ تم ہدایت پہو دالیکل کتاب وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے ہدایت متقین کے لیے وہ کونسی کتاب ہے جو دالیکل کتاب لا رہی با فی ادھر المتقین وہ کونسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے ہدایت متقین کے لیے شو بیٹھ جائیں شکریہ قرآن آپ پتہیں قرآن بیری گوڈ وَإِذَا آتَهِنَا مُوسَ الْكِتَابِ ہم نے دی موسیٰ کتاب لا اللہ کم تحت دون تاکہ تم ہدایت پہو موسیٰ کونسی کتاب دی تورات آپ دیکھیں ہوا کیا کہ یہ کہلاتی ہے تحریف جب کتاب وہاں لکھا ہے تو وہاں کتاب ہی رکھیں آپ دالیکل کتاب کا مطلب کتاب سمجھ آئیے آپ کو میری بات لیکن مہاں اس نے جب پوچھا کونسی کتاب تو کہا ہے قرآن جو صحیح کہاتا ہے انہوں نے بھائی نے اور جب وعید آتا ہے انہوں نے موسیٰ کتاب میں نے پڑھا میں نے کونسی کتاب کہنے یہ تورات یہ ہر عالم کہے گا تو میرا سوال یہ کہلاتا ہے تحریف آپ اللہ کے کلام کو بدل نہیں سکتے لیکن تحریف کر سکتے کس طرح اپنی زبان میں اپنی زبان میں کہہ دیا ہے مہا کتاب کے مرادی معنے قرآن ہے یہاں کے مرادی معنے تورات ہے یہ آپ کی زبان ہے یہ یہ اللہ کی زبان نہیں ہے اور وہ یہ کہتے ہیں ساساتھ بھی یہ اللہ کی طرف سے یہ دیکھیں کسی بڑی دلے رہی ہے کہ باقیدہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے جب وہ آپ کے ذہن میں دالیں گے موسیٰ کو توراتی کہیں گے اللہ کی طرف سے تورات کیا ہے قرآن میں اس کا ذکر ہے انجیل کیا ہے قرآن میں اس کا ذکر ہے زبور کیا ہے اس کا بھی ذکر ہے تو کنفیوزن اس میں نہیں ہے کنفیوزن تو یہ ہے کہ یہ لوگ زبانوں سے کیا کر رہے وہ ہے زبان یہ کمسیپٹ کیسے آیا مارشے پہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے ایکسپوز کر رہا ہے کہ یہاں باقی ہے بے شک ان میں سے ایک فریق ہے جو کتاب کے ساتھ اپنی زبانوں کو بگاڑ دیتے ہیں یعنی اپنی زبان جو ان کی زبان ہے ترجمے میں اس زبانوں میں جس بولتے ہیں اس میں بگاڑ دیتے ہیں اور یعنی وہ صحیح معنی اور روح کی نمائندگی نہیں کرتے جو کتاب کی آیات کی یہ معنی ہے اس کی صحیح معنی ہے اس کی روح ہے اس کی وہ نمائندگی نہیں کرتے اور جو لوگ ہیں بیٹے ہوئے وہ تو آگے تم حساب لگاؤ کہ وہ کتاب میں سے ہے تم سمجھو گے کتاب میں سے بتا رہا ہے یہ شخص تو آگے اللہ کہتا ہے وہ کتاب میں سے نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس سے اللہ کے پاس سے اللہ کہتا ہے وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے اور وہ اللہ پر جھوڑ بولتے ہیں اور وہ ان رکھتے ہیں یعنی یہ بھی بات اللہ کلیر کر رہا ہے کہ یہ والے یہ جو لوگ کر رہے ہیں بدل رہے ہیں یہاں سے جگہوں سے وہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں اور علم بھی رکھتے ہیں